سی پیک کے ذریعے افغانستان مذربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی وزیراعظم شاہد خطان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب کہا سی پیک کے تحت ٹرانسمیشن لائنیں بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بہانے میں بھی مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے کہ سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا مربوط علاقائی روابط کے ذریعے نئے منڈیوں تک رسائی ملتی ہے ماضی میں اٹھاون ٹو بی کے ذریعے ترقی کا موقع ضائع کیا گیا احسن اکبال کا سی پیک سیمینار سے خطاب مزید کہا چین نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کی سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کیس کی سپریم پورٹ میں سماغ پہلے بتائیں الیکشن کمیشن کے پاس پابندی کا اختیار کہاں سے آیا چیف جسٹس کے ریمارکز کہاں اس امریہ تحلیل ہونے سے پہلے کیا ایسا حکم دیا جا سکتا ہے سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کیس کرتک ملتویر بجلی کی غیر علامیہ اور طویل لوڈ شیڈی کا نوٹیس کے الیکٹری کے معاملات پر گوھر کے لیے کابینہ کمیٹی برائی طوانائی کا خصوص اجلاس شہر قائد میں بجلی بہران وزیراعظم شاہد کا نوازیات کراچی میں کابینہ کی طوانائی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر نواز شریف کا ردیعمل بولے سینٹ انتخابات سے متعلق سراج الحق کی بات مانی خیز ہے سچی بات خود ہی نکل جاتی ہے عمران خان نے کس کے کہنے پر ہوڑ دیئے لیبیا کے ساحل کے قریب تارکی نے وطن کی کشتی ڈوب گئی خبر ایجنسی کے مطابق حادثے میں گیارہ افراد حلاغ اسی سے زائد کو بچا لیا گیا پاکستان گریکٹ ٹیم محمد آمیر کے بغیر دورہ انگلینڈ اور آرلینڈ کے لیے روانہ روانہ ہونے والے کلاریوں میں اظہر علی امام الحق سمی اسلم حاری سویل بابر آزم فخر زمان سعاد علی شامل اور اور چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر پولیس سیکیورٹی کی واپسی کا سلسلہ جاری پشاور میں اب تک دو ہزار دو سو اہلکاروں نے زیلائی ہرکواتس میں واپسی کی ریپورٹ کر دی پولیس اہلکار مخلی شخصیات کی سیکیورٹی پر معامور تھے اسلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں کنیس فاطم اور میں ہوں محمد اسعاد بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب کہا سی پیک کے تحت ٹرانسمیشن لائنیں بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے کہ سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب کہا سی پیک کے تحت ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کے تحت ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی جبکہ افغانستان سمجھتا ہے سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت ٹرانسمیشن لائنیں بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے کہ سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو رسائی مل سکے گی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سی پیک سے ٹرانسمیشن لائنیں بچھائی جا رہی ہیں سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے کہ سی پیک سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو سی پیک کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب اپنے خطاب میں انہوں نے کہا سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی جبکہ ان کا مزید کہنا تھا سی پیک کے تحت ٹرانسویشن لائنز بچھائی جا رہی ہے سی پیک کے تحت تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں مدد ملے گی افغانستان سمجھتا ہے سی پیک سے افغانستان کو بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے سی پیک سیمینار میں خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی ہمارے سر لائن پر موجود ہے اینکر پرسن نویز ستی جی نویز ستی اپ ڈیٹ کی جائے گا مزید کیا کہتے ہیں اب اس حوالے سے جو سیمینار ہوا ہے جی بالکل بڑی اہم جو ہے وہ پیشنک ٹوری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی پیک جس میں نہ صرف پاکستان کی تقدیل بدل کی بات کی جاری ہے تلکہ پورے ریجن کی تبدیلی اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان میں انرجی کرائیسز جو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے یہی بات کی کہ بجلی بہران پر جو ہے وہ ہم جلد جلد جو ہے وہ کابو پانے کامیاب ہو جائیں گے اور سی پیک کے حوالے سے سپیشلی کو انہوں نے بات کرتے ہوئے دا کہ وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے جو سابق وزیراعظم ہیں نواز شریف ان کو ہٹانے کے باوجود جو ہے وہ سی پیک میں کسی قسم کی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم اس کو حد طرح سے جو ہے کامیاب کر نکلتے ہیں دوسرے طرف اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تمام جو فورسز ہیں وہ اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں اور جس طرح سے گوادر ہے اور بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو یہ بھی بڑی اہمیت جو ہے وہ دی جاری ہے کہ ایک تو بلوچستان کے حوالے سے اگر سیاستدان جو ہے وہ بھی اہم رول جو ہے وہ اس میں پلے کریں اور سب سے بڑے سیکیورٹی کا ایشو جو ہے اگر ہم بات کریں تو پاک آرمی کی طرف سے ابھی تک گوادر میں بڑی حچی اکٹی املی جو ہے وہ وہاں پہ جاری موجود ہے اور جس طرح سے وہاں پہ جو حالات موجود تھے اس وقت اب جو ہے وہ کوئی بھی گوادر میں آسانی سے وہ جو آ سکتے ہیں اور دوسری طرف ہے جو اس طرح کی کوئیتیں موجود تھیں جس طرح سے پروسی ملک ہے اس میں بڑی کوشش کی سی پیک کو ثبوت آف کرنے کے لیے اور ایون انڈیا کی طرف سے آرمی کی طرف سے بھی باقائدہ طور پر جو ہے کچھ اس طرح کے پیانات بھی سامنے آئے اچھا نبی ستیر آپ کیا کہتے ہوئے کہ تاجروں کو کاروبار بڑھانے میں جو ہے کافی فائدے ملیں گے کس قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ وزیراعظم صاحب بڑی اچھی بات تو کر رہے ہیں کہ تاجروں کو وہاں پہ بڑے مواقع ملیں گے لیکن دوسری طرف تاجر برادری یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حکومت کچھ معاملات میں شاید وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے وہ واضح طور پر کچھ بتانے سے کاثر ہے تو اگر تو وہ واقعی جس طرح وزیراعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ تاجر برادری کے وہ ساتھ لے کر چلنے کے لئے تیار ہیں تو اس کے لئے پاکستانی جو تاجر ہیں وہ بلکل اس کے لئے ریڈی بھی ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اگر یہ جتنی بھی پولیسیز ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کی جائے اور جو بہت سے معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ بھی دیکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کے جو تاجر ہیں وہ بھی نبی صرف پاکستان جس طرح عدد حمار آپ نے بات کی کہ کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں واضح نہیں کی جا رہی دیکھیں سی پیک کے حوالے سے کچھ روس کی اگر بات کی جائے تو یہی کہا جاتا رہا ہے اس سے پہلے بھی کہ مختلف جسوبے ہیں ان کی بھی اس میں تحفظات موجود ہیں جب ہماری جو چیمبر آف کاملرز ففٹی ٹو چیمبرز کے ان کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں ہم لیٹرٹ لکھے ہیں وزریعظم کو ملاقات کے لئے کہا اور سی پیک کے حوالے سے جو سپیشل کمیٹی بنائی گئی ہم نے ان سے بھی ترخواد کی کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو اگر وہ حل کر لیا جائے سپیشلی اگر ہم بات کریں تو سی پیک کے حوالے سے جو بیرون ممالک سے جو تالیر برادری آتی ہے ان کے ساتھ سے پاکستان کی جو لود ہیں اس میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بعد میں جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بعد میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انکر پرسن نوی ستی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے سی پیک کے حوالے سے سی پیک کے ذریعے افغانستان مغربی چین کو بھی رسائی مل سکے گی وزیراعظم شاہد کا کان عباسی کا سی پیک سیمینار سے خطاب انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سی پیک کے تحر ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جا رہی ہیں امیر شماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر نواز شریف کا رد عمر جبکہ سراج الحق کی بات بہت مانی خیص ہے نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا سچی بات خود ہی نکل جاتی ہے اوپر سے حکوم آیا تھا ووٹ دینا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کس کے کہنے پر ووٹ دیئے نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا نواز شریف کی جانب سے عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ بتائیں کس کے کہنے پر ووٹ دیئے گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر نواز شریف کا رد عمل دیتے ہوئی یہ کہنا تھا کہ سراج الحق کی بات بہت مانیخیز ہے سچی بات خود ہی نکل جاتی ہے جبکہ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپر سے حکم آیا تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے عمران خان خود یہ بتائیں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے یہ ووٹ دیئے ہیں آپ کا برید کیا جا رہا ہے کہ سراج الحق نے ایک جلسے سے خطاب کرتے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان اور باقی تمام تحریک انسان والوں کو کہیں اوپر سے حکم آیا تھا کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور نواز شریف نے سراج الحق کے اس بیان کی جو بعضہ انہوں نے کہا کہ سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سچی ہے اور سچ بات خود ہی نکل آتی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب عمران خان بتائیں کہ کس نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالیں آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر نواز شریف کا ردی عمل سامنے آیا آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا کہنا تھا سراج الحق کی بات بہت مانی خیز ہے سچی بات خود ہی نکل جاتی ہے اوپر سے حکم آیا تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے عمران خان نے کس کے کہنے پر ووٹ دیئے نواز شریف کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کس کے کہنے پر ووٹ دیئے اوپر سے حکم آیا تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر نواز شریف کا رد عمل سامنے آیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے سرلائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے نواز شریف کے اس رد عمل کے بارے میں بہت شکریہ اور اسی طرح جب کل جماعت اسلامی کی کسی رہنما سے میڈیا والوں نے بات کی کہ آپ نے جو ہے انہیں ووٹ دیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے چیئرمن کے لیے جو ہے وہ نواز شریف کو بالکل ووٹ دیا اور اس نے قرار یہ دی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سینٹ کی الیکشن میں خاص ٹریڈنگ میں مقتلع رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرانا تعلق بھی ہے ایک نظریاتی تعلق بھی ہے جماعت اسلامی کا جو مسلمی قنون کے ساتھ ہے وہ ابھی کا نہیں ہے وہ بہت پرانا تعلق ہے اور دیفنیٹلی وہ ان کی بات جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات حوات چودری صاحب کو بھی سمجھنی ہوگی اور زیادہ بینباری سے بھی گریز کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آلہ عدلیہ کے ایک جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم صادق اور امین کی تلاش میں نکلیں تو صرف صرح حد صاحب پاکی رہیں گے اور کوئی صادق اور امین نہیں ہوگا اور صادق اور امین کو جو ہے اس طرح کی باتیں کہنا پی ٹی آئی کی جانے سے میرے خیال میں یہ تھوڑا کا گناسب نہیں ہوگا جی بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری اپنا تذیرہ پیش کر رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی جانے سے بھی سراج ازار کو صادق اور امین کہا گیا ہے اور جب صادق اور امین کہا جائے اس کے بعد صادق اور امین کے موں سے اس طرح کی باتیں نکلی جائیں اور اس کے بعد بیان بازی دوسری پارٹیز کی جانے سے کی جائے تو انہیں اس بات سے بھی گریز کرنا پڑے گا واجد زیانے نواز شریف پر جتنے اجزامات لگائے ان کو جھوٹا ثابت کیا مریم اور اگزیو کہتی ہیں نواز شریف جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو مخالف ان خوش ہوتے ہیں آپ کا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسرا لادلہ جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا اسے ہر روز استثناء مل جاتا ہے جس کی کرپشن دنیا میں مشہور ہے اس کا ریکارڈ ہی نیب سے غائب ہو جاتا ہے آپ کا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے مریم اور اگزیو کا بیان سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے واجد زیانے خود نواز شریف کے خلاف یہ کہہ دیا کہ ثبوت نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ واجد زیانے نواز شریف پر جتنے اجزامات لگائے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا مریم اور اگزیو نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو مخالفین خوش ہوتے ہیں جبکہ دوسرا لادلہ جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا اسے ہر روز استثناء مل جاتا ہے جس کی کرپشن دنیا میں مشہور ہے اس کا ریکارڈ ہی نیپ سے غائب ہو جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ مریم اور اگزیو کا کہنا ہے واجد زیانے نواز شریف پر جتنے الزامات لگائے ان کو جھوٹا ثابت کیا نواز شریف جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو مخالفین خوش ہوتے ہیں دوسرا لادلہ جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا اسے ہر روز استثناء مل جاتا ہے جس کی کرپشن دنیا میں مشہور ہے اس کا ریکارڈ ہی نیپ سے غائب کر دیا جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ واجد زیانے نواز شریف پر جتنے الزامات لگائے ان کو جھوٹا ثابت کیا مریم اور اگزیو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو مخالفین خوش ہوتے ہیں واجد زیانے نواز شریف پر جتنے الزامات لگائے ان کو جھوٹا ثابت کیا نواز شریف جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو مخالفین خوش ہوتے ہیں دوسرا لارک کیا اسے ہر روز استثناء مل جاتا ہے مریم اورنگزیب یہ بھی کہتی ہے کہ جس کی کرکشن دنیا میں مشہور ہے اس کا ریکارڈ نیب سے غائب ہو جاتا ہے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمی قنون کی رہنمہ مریم اورنگزیب کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ واجد زیان نواشی پر جتنے بھی الزامات لگائے ہم نے ان کو جھوٹ ثابت کر دیا آگے آپ کو بتائیں کہ جیئرمن پی ٹی آئی امران کل لندن سے لاہور پہنچیں گے امران خان کل شام پانچ پجے داتا دربار پر حاضری دیں گے جبکہ آپ کو بتائیں کہ منارے پاکستان جلسے سے متعلق پانچ کیمپس کا دورہ کریں گے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ امران خان کل لندن سے لاہور پہنچیں گے امران خان کل شام پانچ پجے داتا دربار پر حاضری دیں گے امران خان منارے پاکستان جلسے سے متعلق پانچ کیمپس کا دورہ بھی کریں گے آپ کو اپڈیٹ کیا جراہا ہے کہ عمران خان لندن میں موجود تھے جبکہ وہ فنڈز کے لیے وہاں پر گئے تھے اس کے بعد کل وہ پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان پہنچنے کے بعد لاہور میں وہ کل شام پانچ بجے داتا دربار پر حاضری دیں گے اور اس کے بعد منارے پاکستان جلسے سے متعلق پانچ کیمپس کا دورہ بھی کریں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کل لندن سے لاہور پہنچیں گے جبکہ مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان کل شام پانچ بجے داتا دربار پر حاضری دیں گے عمران خان منارے پاکستان جلسے سے متعلق پانچ کیمپس کا دورہ بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کل لندن سے لاہور پہنچیں گے جبکہ عمران خان کل شام پانچ بجے داتا دربار حاضری بھی دیں گے عمران خان منارے پاکستان جلسے سے متعلق پانچ کیمپس کا دورہ کریں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تاریخ محمود سے تاریخ محمود کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ جو لہور میں کیمپ لگائے گئے ہیں انتیس اپریل کے جلسے کے حوالے سے جو تیاریوں کے حوالے سے اس میں ممبر شاہدی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں اور جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے تمام طرح جائزہ بھی لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ منارے پاکستان میں بھی جائیں اور لہور میں ہی وہ جو ہے وہ ایک روزہ ایک دو روزہ وہ قیام کر سکتے ہیں جی اچھا تاریخ محمود ابیٹ کی دے گا کیا کہنا ہے لاہوریوں کا کس طرح کا جوش و خروش پایا جاتا ہے اس 29 اپریل کے جلسے کے حوالے سے کس طرح کا انتظار کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو 29 اپریل کا جلسہ ہے اس کو یہ بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ قراب دیا جا رہا ہے طریقہ انصاف کی جانب سے اور دوسری جانب سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس لحظ سے زیادہ کامیاب قراب دیا جا رہا ہے کیونکہ میاں جو طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان ہے تاریخ محمود نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ امران خان کل پانچ کیمس کا دورہ بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ تمام تر انتظامات پر اظہار خیال بھی کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چینی صدر کے دورہ پاکستان سے سی پیک کو حقیقت کا روک ملا نواز شریف اور چین کے صدر نے دونے ملکوں کے نئے سفر کا آغاز کیا ہے مہادے کے تحت پاکستان میں 19 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی خطے میں اقتصادی رہداری سے پاکستان عالمی تجارت کا مرکز بن جائے گا آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال نے کہا ہے چینی صدر کے دورہ پاکستان سے سی پیک کو حقیقت کا روک ملا جبکہ نواز شریف اور چین کے صدر نے دونوں ملکوں کے نئے سفر کا آغاز کیا معاہدے کے تحت پاکستان میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی خطے میں اقتصادی راہ پاکستان عالمی تجارت کا مرکز بن جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ سی پیک کے حوالے سے احسن اقبال کا خطاب سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے چینی صدر کے دورہ پاکستان سے سی پیک وہ حقیقت کا روپ ملا جبکہ نواز شریف اور چین کے صدر نے دونوں ملکوں کے نئے سفر کا آغاز کیا معاہدے کے تحت پاکستان میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی آئی ہے جبکہ خطے میں اقتصادی راہ داری سے پاکستان عالمی تجارت کا مرکز بھی بن جائے گا احسن اقبال کا سی پیک سی پیک کہنا تھا کہ مربوط علاقہ روابط کے ذریعے نئی منڈیوں تک رسائی ملتی ہے ماضی میں اٹھاون ٹو بی کے ذریعے ترقی کا موقع ضائع کر دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ چین نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی صدر کے دورہ پاکستان سے سی پیک کو حقیقت کا روک ملا نواز شریف اور چین کے صدر نے دونوں ملکوں کے نئے سفر کا آغاز کیا موہدے کے تحت پاکستان میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی خطے میں اقتصادی رہ داری سے پاکستانی عالمی تجارت کا مرکز بن جائے گا ابھی آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں جہاں تحریک انصاف کے رہانماز شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ پچیس تحریک کو وہاں عمران خان کا استقبال بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف پر شامل ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس دن اکات کوئی اور بھی گرتے ہیں آپ کے کان میں بتایا ہوں نے اچھا میرے بھائی پہ میرا خیال کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی سفارش کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا استقبال کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ انتیس تاریخ کو عمران خان کا استقبال بھی کریں گے اور پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو جائیں گے جبکہ شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر انتظامات جو ہیں جلسے کے حوالے سے مکمل کر لیے گئے ہیں تمام تر تیاریاں بھی کر لی گئی ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل عمران خان لندن سے لاہور پہنچیں گے اور داتا دربار پر حاضری کے بعد وہ کیمپس کا دھورہ کریں گے ابھی آپ کو پیشاور سے اپ ڈیٹ کرتے چلے دو لاکھ اٹھائیس ہزار بچوں کو انصداد پولیو قطرے اور ٹی کے لگائے جائیں گے جبکہ محکمہ سہت کے مطابق پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹی کے بھی لگائے جائیں گے انصداد پولیو موہیم میں تئیس ماہ تک کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے جبکہ خصوصی انصداد پولیو موہیم چھ روز تک جاری رہے گی آپ کو بتائیں کہ خیبر اور محمد ایجنسی میں خصوصی انصداد پولیو موہیم کا آغاز کر دیا گیا پیشاور سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پولیو موہیم کے حوالے سے پولیو موہیم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت دو لاکھ اٹھائیس ہزار بچوں کو انصداد پولیو قطرے اور ٹی کے لگائے جائیں گے پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹی کے بھی لگائے جائیں گے اور انصداد پولیو موہیم میں تیس ماہ تک کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے جبکہ خصوصی انصداد پولیو موہیم چھ روز تک جاری رہے گی اور محکمہ صحت کے پی کے مطابق پشاور خیبر پختونخواہ محمد ایجنسی میں خصوصی انصداد پولیو موہیم کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے مطابق دو لاکھ اٹھائیس ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹی کے بھی لگائے جائیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے پولیو ویکسین کے ساتھ بچوں کو ٹی کے بھی لگائے جائیں گے اور انصداد پولیو موہیم میں تیس ماہ تک کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے جبکہ محکمہ صحت پشاور کے مطابق خصوصی انصداد پولیو موہیم چھ روز تک جاری رہے گی اور محکمہ صحت کے مطابق پشاور خیبر پخت اجب کے اور محمد ایجنسی میں بھی خصوصی انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے پشاور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں دولاکھٹائیس ہزار بچوں کو انصداد پولیو کے کترے اور ٹیکے لگائے جائیں گے پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیکے بھی لگائے جائیں گے انصداد پولیو مہم ہے تئیس ماہ تک کے بچوں کو کترے پلائے جائیں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سعید خان سے جی سعید خان مزید آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل آج پشاور سمیر محمد ایجنسی خیبر ایجنسی میں پولیو پیروزہ پولیو مہم کا سسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس میں تئیس ماہ سے کم بچے جو ہیں وہ دو لاکھ اٹھائیس ازار بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ناکوشکوار واقعی سے نمٹنے کے لیے جو سکورٹی کو بھی ہیلٹ کر دیا گیا ہے جللہ انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ دبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور دفعہ 644 بھی نافذ کر دی گئی ہے جی جی سعید خان اپڈیٹ کی جائے گا پولیو مہم کی جو ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیکیورٹی کو بلکل ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جللہ انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ دفعہ 644 بھی نافذ کر دی گئی ہے دبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ حق نہ لے کر چلنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹی کو پشاور شیئر کی اگر ہم بات کرے تو سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے بہت شکریہ سعید خان اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پشاور خیبر پہدونگا میں تمام تر پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے روال نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہا ہے